مہا بھارت دنیا کا سب سے بڑا مہاکاوی ہے ایک لاکھ شلوکوں سے بنے اس مہاکاوی کا نام نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں بڑے آدھر کے ساتھ لیا جاتا ہے ویسے تو بھارت کے زیادہ تر لوگ مہا بھارت کی ہر چھوٹی بڑی گھٹناوں کو بڑی ہی باریکی سے جانتے ہیں پر پھر بھی ایسی کئی گھٹناوں کا ورنن مہا بھارت میں ہے جس سے کئی سارے لوگوں کا آج بھی ساکشات کا نہیں ہے ایسی ہی مہا بھارت کی ایک گھٹنا کا ورنن آج ہم اس ویڈیو کے مادیم سے آپ تک لائے ہیں جب بھی مہا بھارت کے مہاں یودہوں کا ذکر ہوتا ہے ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ارجن، کرن، بھیش پتامہ، درونہ چارے، بھیل، تریودن جیسے مہارتیوں کا نام آتا ہے پر کیسا ہوگا اگر آپ کو پتا چلے کہ یہ سارے نام جو آپ نے ابھی سنے ان سب سے بڑا اور مہان یودہ بھی کوئی تھا جس کو آپ شاید نہیں جانتے جی ہاں اور وہی یودہ تھا بربری انہیں کھاٹو شیام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ گھٹوٹکچ کا بیٹا ایوہم بھیم اور ہڈیمبا کا پوتا تھا ان کی ماں اہی لاوتی تھی جن کو ماروی بھی بولا جاتا مہا بھارت کا یودہ شروع ہونے سے پہلے شری کرشت سادھو کا بھیش بنا کر یودہوں کی شکتی کا آقلن کرنے نکلے انہوں نے بھیشم، کرن، درونہ چارے جیسے مہارتیوں سے بات کی جس میں بھیشم نے بتایا کہ وہے اکیلے ہی ماہ تربیس دن میں یہ یودہ سماپ کر سکتے ہیں کرنے نے بتایا کہ وہے چوبیس دنوں میں اس یودہ کو ختم کر سکتے ہیں آچارے درون پچیس دنوں میں اور ارجن اٹھائیس دنوں میں یہ یودہ سماپ کر سکتے ہیں پھر شری کرشنے نے بربریق سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں میں یہ یودہ سماپ کر سکتے ہو بربریق نے اتر دیا کہ وہے ایک تیر سے یہ یودہ کیول کچھ شنوں میں ہی سماپ کر سکتا ہے شری کرشنے حیران رہ گئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے سنبھا گئے تب بربریق نے بتایا کہ ماں جگدمبہ نے اس کی گھوٹ تپسیا سے پسند ہو کر تین وان وردان میں دیئے تھے وہے اپنے پہلے وان سے ان وسطووں یا جیووں کو چیند کر سکتا ہے جن کو وہ سماپت کرنا چاہتا ہے دوسرے وان سے وہے انساروں کو چیند کر سکے گا جن کو وہے بچانا چاہتا ہے اور تیسرے وان سے وہے انساروں کو مار سکے گا جو دوسرے وان سے چیند نہیں ہے اس طرح وہے یہ یدھ تیسرے تیر یعنی ایک ہی تیر سے سماپت کر سکتا ہے یہ سن کر شری کرشن نے ان سے اس کا ادھارن مانگا کہ جس پیپل کے پیڑ کے نیچے وہے دونوں کھڑے تھے اس پیڑ کے ہر ایک پتے کو نشٹ کرو بربریق نے آگیا مانگی اور دھیان کر کے تیر چڑھانے لگا اسی بیچ شری کرشن نے موقع پاتے ہی ایک پتہ اپنے پیر کے نیچے دبا لیا جیسے ہی پہلا تیر چھوٹا اس نے پیڑ کے سارے پتوں کو چیند کر لیا ساتھی ساتھ شری کرشن کے پیر کو چھیتتے ہوئے اس نے وہے چھپے ہوئے پتے کو بھی چیند کر لیا اور تیسرے بان سے پیڑ کی ساری پتیوں کو نشٹ کر دیا جب شری کرشن نے اپنا پیر ہٹا کر دیکھا تو وہے چھپی ہوئی پتی بھی نشٹ ہو چکی تھی یہے دیکھ کر شری کرشن کو یقین ہو گیا کہ باربریک ہی سب سے بڑا یودھا ہے باربریک نے اپنی ماں کو وچن دیا تھا کہ وہے ہمیشہ کمزور پکش کا ہی ساتھ دے گا یہے بات جان کر شری کرشن سمجھ گئے کہ باربریک پانڈاو کے پکش سے نہیں لڑ سکتا بلکہ وہے تو کسی بھی پکش سے نہیں لڑ سکتا کیونکہ جیسے ہی وہے کسی ایک پکش میں آ گیا تو دوسرا پکش کمزور ہو جائے گا اور اسی طرح وہے کبھی اس پکش تو کبھی اس پکش ہوتا رہے گا اور اسی ویڈمبنا میں وہے سب کو سماپت کر دے گا اور یودھ کے انت میں کیول سویم ہی جیویت رہے گا تب ہی شری کرشن نے اس سے کہا کہ اس یودھ کے پرارمب ہونے سے پہلے انہیں شرشٹی کے سب سے ویر شکتری کا بلیدان دینا ہوگا اور کرشن کے انصار وہے ویر باربریک ہی تھا یہ ہے سنن کر اس نے شری کرشن سے ونتی کی کہ اسے یہ یودھ دیکھنے کی اکشہ ہے اسی لیے اس کا سر کسی ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں سے وہے صاف صاف یودھ دیکھ سکے اس کے بعد باربریک نے تنک بھر بھی دیری نہیں کی اور اپنا شیش کٹ کر شری کرشن کو سمرپت کر دیا پھر اس کٹے ہوئے سر کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھوا دیا گیا جہاں سے اس نے سارا یودھ دیکھا آج بھی راجستان کے سکار جلے میں کھاٹو شام مندر استھت ہے جہاں سموچے بھارت سے لاکھوں کی تعداد میں شدھالو ان کے درشن کرنے کے لیے آتے ہیں